بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوینٹس اسلام علیکم اوپل انسٹیوٹ آف کلی رافیہ انڈ فائن آرٹس جہلم کی جانب سے میں نوید اختر اپل آج ہمارا ٹوپک ہے ہم نے اس ویڈیو کے اندر سکھانا ہے کلم کٹ مارکر کا استعمال اب دیئر سٹوینٹس کلم کٹ مارکر میرے پاس یہ ہے ڈیر کمپنی کا اور یہ میرے نزدیک یہ بہت اچھا مارکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ٹپ ہے وہ کافی ہارڈ ہے یعنی کہ ذرا سخت ہے اس کی ٹپ جو نہ جلدی جلدی خراب نہیں ہوتی اب کٹ کو چوڑا کرنے کے لیے آپ کوئی بھی پلاس یوز کر سکتے ہیں تو اس کی جو چوڑائی ہے اس کو اس کی جو نپ کی چوڑائی ہے اس کو ہم نے چوڑا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو دونوں ہاتھوں سے یوں پریس کر لیں گے ٹھیک ہے یہ مجھے اس کو دونوں ہاتھوں سے اس طریقے سے آپ نے دبانا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو نا چوڑا کر لیا ہے اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو کٹ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی تھوڑی سی موٹائی آگی ہے نا اس میں تو اب یہ دیکھیں میں نکتہ بھی لگاؤں گا تو یہ کام از کام آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ اس کے کٹ کے انگل کو میں نے کیسے رکھا ہے نکتہ کس طریقے سے بنایا ہے حلیف کس طریقے سے بنایا ہے تو یہ ہے اس میں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو بنا رہے ہیں اب دوسرے نمبر پر اس کی جو بیسک شیپس ہیں یا جو شروع کی جو مشکیں ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کلم کٹ مارکر سے آپ نے جب بھی اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر جانا ہے تو آپ نے کلم کے کٹ کو اتنا ترشاہ رکھنا ہے کہ باریک لائن بنی یا آپ نے اس کو باریک بنانا ہے اس طریقے سے نہیں بنانا کہ یہ اوپر سے لائن جب آپ نے نیچے کھینچی ہے تو یہ موٹی ہو موٹائی میں نہیں آنا تھوڑا سا اس کو ترشاہ کریں گے یہ دیکھیں یہ باریک ہو گیا تھوڑا اور ترشاہ کیا اور باریک ہو گیا اگر اور ترشاہ کرتا ہوں تو یہ اور باریک ہو گیا تو اوپر سے نیچے جب بھی آپ نے آنا ہے تو ذرا باریکی میں آنا ہے ٹھیک ہے نمبر دو جب آپ نے دائیں بائیں اس کو چلانا ہے تو یہ فل موٹائی میں چلنا چاہیے یہ دیکھیں دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں جانے آپ نے چلنا ہے تو یہ فل موٹائی میں چلنا چاہیے نمبر تین جب بھی آپ نے نکتے بنانے ہیں تو یہ فل چڑائی میں آنا چاہیے چڑائی میں نکتہ بنانا ہے اس طرح کیسے یہ نہیں کرنا کہ چھوٹا سا یہ نکتہ بنایا اور اس کو فنش کر دیا یہ فل چڑائی میں نکتہ بننا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اگلا پوائنٹ کوئی بھی آپ نے گلائی بنانی ہے مثال کے طور پر آپ نے نیچے سے اوپر جانا ہے جیسے بیلک باہ میں آتا ہے تو یہ جوائنٹ بن رہا ہے تو اس میں موٹائی آئے گی فل موٹائی آ رہی ہے اس کے بعد جب آپ نے سین یا جین کی گلائی بنانی ہے تو اس میں بھی فل موٹائی آ رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ چاند کی طرح جو نہ ہم نے اس کو بنانا ہے اوپر سے نیچے آ رہا ہوں تو یہ باریک ہے جب گلائی بنا رہا ہوں تو یہاں سے موٹائی ہے تو اس میں بھی کیا ہے کہ میں آگے کی طرف جا رہا ہوں تو یہاں سے فل موٹائی ہے اس کے بعد جتنے بھی حروف ہیں اور ان کے جو سر ہیں جیسے جیم کا سر ہے سین کے دندانی ہے سواد کا سر ہے تو ان کو بنانے کے لئے بھی آپ نے جب آپ نے اوپر کی طرف جانا ہے تو باریک ٹھیک ہے جب آپ یہاں سے دیکھیں یہاں پہ بھی گلائی ہے تو یہ آپ نے اس کی موٹائی کر دینا ہے اب یہاں سے پھر آپ آگے جا رہے ہیں تو یہ موٹائی جا رہی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جیم کا سر یہ اوپر جا رہا ہوں میں باریک تو پھر پیچھے کے طرف جا رہا ہوں تو یہ موٹائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے باریک ٹھیک ہے اسی طرح بے کو بناتی ہیں تو یہ دیکھیں اوپر سے نیچے ہا رہا ہوں جب میں آگے کی طرف جا رہا ہوں تو پھر یہ فل موٹائی ہے پھر اوپر جا رہا ہوں تو پھر باریک ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹس یاد رکھنے ہیں اور نکتے کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ بیسک ایکسسائزز جو انا وہ آپ نے کرنی ہیں اب بیسک ایکسسائزز آپ نے کس طرح کیسے کرنی ہے کہ آپ اوپر سے نیچے لائن ٹرائب کرتے جائیں ابھی کیا ہے کہ آپ نے کلم کا جو مارکر ہے اس کو صرف آپ نے اس کا جو فلو ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر بنانا ہے اس طرح سے بناتے جائیں ایک تو دبا کے نہیں لکھیں گے بلکہ صورت سا یورنا رکھ کے تو آپ نے اس کو بناتے جانا ہے اور اس کی یوں پریکٹس کرتے جانا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ بقائدہ ہم الف نہیں بنا رہے ابھی میں کیا کر رہا ہوں جو بنیادی مشکیں ہیں وہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ہاتھ جو نہ وہ چلے اور اس ہاتھ کے اندر فلیکسبلیٹی ہے تو آپ نے اس طریقے سے بناتے جانا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میری انگلیوں کے مومنٹ پورا ہاتھ نہیں میں چلا رہا صرف ایسے رکھا اور انگلیوں کے مومنٹ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور مارکر کو پکڑنا بھی ہے تو آپ نے بہت آگے سے نہیں پکڑنا ٹھیک ہے یہ اس کی بقائدہ جگہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کلمپ کے جو گریپ ہیں وہ اس طریقے سے رکھنے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو بقائدہ نظر آنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ لکھ رہے ہیں اور انگلیوں نے اتنا آگی ہے ایسے اور آپ کو ایک سائٹ سے دیکھنا پڑھ رہا ہے ایک سائٹ سے دیکھیں کہ وہ نظر پر بھی اثر پڑے گا تو آپ نے اس چیز کا دہا رکھنا ہے یہ اس کے بعد اگلی ایک سائز ہے کہ آپ نے صرف آگے کی طرف فلو میں جانا ہے دبا کے جائیں گے تو یہ دیکھیں ایک تو آواز آ رہی ہے دوسرا کلمپ صحیح نہیں چاہ رہی یا مارکر صحیح نہیں چاہ رہا اور تیسا نقصان کیا ہوگا کہ اس کی جو ٹپ ہے وہ جلدی خراب ہوگی تو آپ نے بالکل اس کو سافٹ سا رکھنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے ایک سائز کرتے جانا ہے یہ ٹھیک ہے پھر آگے چلیں اور دیکھیں آپ میرا پورا ہاتھ آگے موف کر رہے ہیں پہلے انگلیاں اوپر سے نیچے آ رہی تھیں اب میرا پورا ہاتھ لیکن یہ حصہ اپنی جگہ پہ ہے یعنی کہ یہ بھی ہاتھ چاہ رہے ہیں ہاتھ اپنی جگہ پہ ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح کر رہا ہوں یہ ایسی یہ ایکسسائز کرنی ہے یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے جب آپ دیکھیں کہ ابھی فلو کافی اچھا ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں پیچھے سے سٹارٹ کرنا ہے اور ذرا تھوڑا سا لمبائی میں لے کے جانا ہے جتنا آپ کا ہاتھ آسانی سے جا سکتے آگے پھر پیچھے سے سٹارٹ کریں اس طرح سے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو تھوڑا تھوڑا اس کا جو لمبائی ہے اس کی بڑھاتے جانا ہے اس کے بعد آپ نے بائے سے دائیں جانے بھی پیچھے کی طرف جانا ہے یہ دیکھیں پھر ہاتھ کو آگے لے جائیں بناتے جائیں بناتے جائیں پھر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے نکتوں کی ٹھیک ہے دو نکتے تین نکتے پھر یہ چار نکتے یہ پانچ نکتے ٹھیک ہے اسے دری کیسے چھے نکتے اور ایک بھی کریں پھر آپ بڑھاتے جائیں ٹھیک ہے دو نکتے اس طرح ایکسرسائز آپ نے کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک نکتے کے انگل یہ ہے دوسرے کا یوں بنا دی ہے ٹھیک ہے یہ آنا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایکسرسس کرنی ہے اس کے بعد اگلی مشک ہے کہ آپ نے یہاں پہ جیسے نکتہ ڈروہ کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے یہ بنایا اور سرکل ڈروہ کرنا ہے ادھر سے بھی مٹائی ہے ادھر سے بھی مٹائی ہے اور ادھر سے باریک ہے پھر دیکھیں یہ بناتی جائیں گے بناتی جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے پہلے یہ آگے کی طرف جانا ہے ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے دائی جانب سے اور آگے کی طرف نیچے کی طرف آگے مومیٹ کرتے ہوئے تو آپ نے اس طرح سرکل بنانی ہے اس کے بعد اگلے جو سرکل بنانی ہے وہ آپ نے یہاں پہ سٹارٹ کیا اور یہ دیکھیں انٹی کلاک وائز یعنی کہ ایسے جیسے چاند بنا پھر آپ پر جائیں اور یہ سرکل آپ نے بناتے جانا ہے اسری کیسے تو یہ ایکسسائز آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جب ایکسسائز آپ کی اچھی ہو جائیں اس کے بعد پھر نیکس جو سٹپ ہے وہ ہے کہ بقاعدہ جو حروف تحجی ہیں وہ ہم اگلے لیسن کے اندر آپ کو سکھائیں گے ٹھیک ہے؟ تو ڈیئر سٹوڈنٹس اسی ویڈیو کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اللہ حافظ السلام علیکم لیسے اندر آپ death واقع وقت gegوش موسیقی